مقبوضہ کشمیر مقبوضہ کشمیر مقبوضہ کشمیر یوم استحصال کشمیر پر کشمیریوں سے اظہار یک جہتی کے لیے وزارت خارجہ سے ڈی چوک تک رہلی نائے وزیراعظم اسحصدار وفاقی وزیر کشمیر امیر مقام سردار تنمیر علیہ السطلبہ وطالبہ سیور سوساری اور کشمیریوں کی شرکت ڈی چوک پہنچنے پر ریلی کے شرکہ نے ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی اسحصدار نے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنا چاہتا ہے وزیراعظم شہباز سریف کی قیادت میں حکومت بینل قوامی فورمز پر کشمیر کا مقدمہ لڑ رہی ہے امیر مقام نے کہا کہ کشمیریوں کو جب تک ان کا حق نہیں ملتا یہ مسئلہ زندہ رہے گا وفاقی وزیر داخلہ محسن عقبی سے وزیراعظم آزاد کشمیر چوہبی انوار ملاک کی ملاقات دونوں رہنماؤں کا یوم استحصال کشمیر پر مقبوضہ جمعو کشمیر کے عوام کے ساتھ اثاریہ کی گئی تھی بھارت کے غیر قانون اقدامات کی شدید نظامت محسن عقبی نے کہا کہ جنوبی ایشیا میں پائدار امن مسئلہ کشمیر سے مشروط ہے وزیراعظم آزاد کشمیر چوہبی انوار ملاک نے کہا کہ وقت آشکا آرمی برادری اور انسانی حقوق کی تنظیمیں بھارتی نائنصافیوں اور مظالم کا تدارو کریں خیبر پکتونہا میں بھی بارشوں سے چھے موات ٹانک میں چھت گرنے سے تین افراد جان بھک کرک میں برساتی نالوں میں ڈوب کر تین افراد جان کی بازی ہار گئے ہریپو میں موسنا دار بارش سے نبی نالوں میں تگیانی دریائے پنچگوڑا کابل میں تگیانی کا خدشہ اندیمے کے مطابق سلابی ریلے سے نشہرہ کے نشبی علاقے متاثر ہو سکتے ہیں کلات کی زعوہ ندی میں تگیانی برساتی نالے میں شگاہ پڑھنے کا خدشہ وزیرستان میں ٹانک روڈ بلوک بارشوں سے کوہ سلمان کے ندی نالوں میں تگیانی درجنوں دہات کا زمینی رابطہ کٹ گیا مختلف بستیاں زریعہ باگے گلوچستان کے ندی نالوں میں سلابی صورتحال دریائے ناڑی میں بہاو 68 ہزار لیڈی ندی میں 62 ہزار کیوسک جھل مکسی کے دریائے مولا میں بھی پانی کی سطح بلند ہو گئی کہا سلطان چھاچھڑ کے ندی نالوں میں نشہرے درجے کے سلابی اس اخیر سبی میں بھی شدید بارش ہیں پنجاب کے مختلف شہروں میں بادل برسے لاہور، خاریا، ناروال، ملکوال، گجرات میں بادل برسے فیصلہ بات میں بارش کا 26 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا 142 میلی میٹر بارش ہوئی اسپتال میں کشتیاں چل گئی مریضوں کو کشتی کے ذریعے اسپتال سے باہر نکالا گیا ملک ایک اوہزار مری میں بھی بادل برسے کراچی کے مختلف علاقوں میں بندہ بات دی منچن جیل میں سطح بڑھتے ہی پانی دریا میں نکالنا چاہیے وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ نے ہدایت کر دی بھان سیدہ بات میں جمع پانی کا نکاز کرائے جائے وزیرالہ سندھ کی ذریعہ صدارت شدید بارش سے پیدا صورتحال پر اجراس وزیرالہ نے کہا کہ جہاں ضرورت ہو پانی کے نکاز کے لیے مشینری بھیجیں چیفر میٹرولوجس نے بھی اس ڈاز کو بریفنگ دی کہا کہ بارش کے موجودہ سپیل کا زور آج کمزور پڑ جائے گا نیا سلسلہ تیرہ یا چودہ اغسط سے شروع ہوگا سی پیک کے دوسرے مرحلے پر تیزی سے کام جاری پاکستان میں چینی باشندوں کی سیکیورٹی یقینی بنائیں گے وزیراعظم شہباز شیف سے چین سے واپس آئے صحافیوں کے وفت کی ملاقات وزیراعظم نے کہا کہ چین پاکستان کا درینہ دوست ہے برادرانہ تعلقات پر سیاست کی اجازت نہیں دیں گے وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت لاہور میں اہم مشاورتی اجراعظم کی سیاستیر معاشی صورتحال پر تباہتا خیال اجراعظمی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب خاجہ عصیف اتاتارر مصدق ملک رانہ تمیر حسین اردیگر نے شرکت کی وزیراعظم شہباز شریف سے سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے بھی ملاقات کی ریلیف ان کو دیا گیا جو مانگنے ہی نہیں آئے تھے سپریم کورٹ کے دو ججز کے تفصیلی فیصلے پر کسی کو حیران ہی نہیں ہوئی وفاقی وزیر اطلاعات عطاولہ تارر کی نیوز کانفنس کہا کہ مقصود مشرستوں کا فیصلہ آئین سے باہر جا کر لکھا گیا اختلافی نوٹ لکھنے والے ججز کے فیصلے نے سوالیاں نیچان اٹھا دئیے دونوں ججز نے سنجیدہ نکات اٹھائے ان کا جواب آنا ضروری ہے عزادرکان نے اس جواب کو جوین کیا جو وجود ہی نہیں رکھتی تھی ایک پارٹی کا حلف نامہ دے کر آپ کیسے افرور پروسنگ کی جا سکتی ہے بزلی بلو کی شکل میں بھیجوائے گے بم واپس کرائیں گے وزیراعظم صاحب باز آ جائیں ورنہ کشتی ملے گی نائرپورٹ تک جانے کا راستہ حافظ نیمو رحمان کا راولپنگی اور کراچی میں جاری دھرنے سے کتاب کہا کہ وزیراعظم سے لے کر نچلی سطح تک سب جھوٹ بول رہے ہیں آئی پی پیس کو بچانے کے لیے ہمیں ڈرائی جاتا ہے آئی پی پیس میں جورت نہیں کسی عدالت میں جواب دے سکتی راولپنڈی میں جماعت اسلامی کا دھرنہ گیارہ روز میں داخل کارپنان کی بڑی تعداد مری روڈ پر موجود امیر جماعت اسلامی نے لاہور پشاور کوئٹا میں بھی دھرنے دینے کا اندیا دے دیا کراچی میں دھرنے کو دوسرا روز مظاہرین نے گورنر ہاؤس کے باہر ڈیرے ڈالیے حکومت کی خلاف نارے پاس بنگلہ دیش کے دارل حکومت دھاکہ اور دیگر شہروں میں پھر پورتشدد مظاہرے وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کے استیفے کا مطالبہ زور پکڑ گیا ملک پھر میں کرفیو نافذ موبائل اور انٹرنیٹ سرویس مہتے سیول نافرمانی کی تحریک کے پہلے روز پولیسے جھڑپوں میں پچاس شہری جامحق متعاتی زخمی موشتل عوام نے گارڈیرز فیکٹریز اور بسوں کو آگ لگا دی عوامی لیگ کے کارندے بھی مظاہرین پر ٹوٹ پڑے ملک پھر سے احتجاجی مظاہرین کا ڈھاکہ کی جانب بارچ کے اعلان گزشتامہ سیول سرویس کے ملازمین کے کوٹا کے حراف ریلیو نے جانب بار فسادات کو جنم دیا ان فسادات میں دوستوں سے زائد افراد جامحق ہوئے تھے بنگلہ دیش کی بدلتی صورتحال پر گہری نظر ہے پاکستانی ہائی کمیشنر سید احمد معروف نے کہا کہ بنگلہ دیش میں پاکستانی شہریوں کی حفاظت اولین درجی ہے پاکستانی شہریوں خصوصاً طلبہ کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں پاکستان طلبہ موجودہ صورتحال سے اپنے آپ کو الگ رکھیں ورطانی شہری ساؤتھ پورٹ میں تین بچیوں کے قتل کے خلاف پورتشدد مظاہروں میں شدت آگئے ہل، لیورپول، گریسٹل، مانچسٹر، بلیک پور، بلفاسٹ میں پولیس پر حملے دکانیں لوٹ لے گئی اسی سے زیادہ افراد کو گرفتاہ کر لیا گیا برطانیہ میں مسلم خاتین کو حدف بنانے کے واقعات بھی سامنے آ رہے ہیں مسلمان مساجد میں جانے سے ڈرنے لگے ہیں ہوم آفیس کو مساجد کو ایمرجنسی سیکیورٹی پرام کرنے کا اعلان برطانیہ وزیراعظم کیئر سورمر نے کہا کہ یہ مظاہریں نہیں تشدد ہیں دائیں بازو کے مظاہرین کی بدباہت ہوئے ایران کا اسرائیل سے ہر صورت بدلہ لینے کا اعلان اسماعیل ہنیا کی شہادت کے بعد ایرانی پارلیمنٹ کا پہلا اجلاع شہید کا اور خراج اقیدت پیش کیا گیا قائم مقام ایرانی وزیر خارجہ علی باقری نے اردن اور مصر کے ہاں منصب سے رابطی کیے ان پر واضح کیا کہ اسرائیل کے احتساب ضرور کیا جائے گا تہران جوابی کاروائی کے لیے سنجیدہ ہے مسلم ممالک کو متفقہ اور فیصلہ کو موقف اپنانا شاہا ملشر کے وسطہ میں کشید کی انتہا کو چھونے لگی اسرائیلی فورس نے حماس ہزبولہ کے کمانڈروں پر حملے بڑھا دیئے سیونی فورسیز نے مکموزہ مغربی کنارے میں دو ڈرون حملے کی الکسان برگیٹ کے کمانڈر سمیر نو فلسطینی شہید لبنان میں گاڑی پر فضائی حملے ہزبولہ کے ہم کمانڈر علی عبدالی شہید ہو گئے دمشق میں بھی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا ایک شہری کی جان گئی ہزبولہ نے بھی اسرائیلی اہداف کو راکٹوں اور توپوں سے نشانہ بنایا امریکہ اور برطانیہ نے اپنے شہریوں کو لبنان چھوڑنے کی ہدایت کرتا علم نہیں ایران جوابی حملے سے دست بردار ہو جائے گا امریکی صدر جبائلن کا اسرائیلی وزرعاصم کو خطے میں کشیدگی کم کرنے کا مشہورہ نیدن یاہو کو خط میں کھری کھری سنا دی غزہ میں یرگمالیوں کی رہائی اور جنگ بندی کے لیے فور اقدامات پر زور دیا فہا کی یرگمالیوں کے معاملے پر جھوٹ مد بولو صدر کی بے قدری نہ کرنے غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشیداری اسرائیلی فورس کے وحشیانہ حملے اور بمباری نہ رکھ سکیں اسرائیلی فورس کے ایک بار پھر غزہ میں پناہ گزین سکول پر حملہ بچوں سمیت سترہ فلسطینی شہید ساٹھ سے زائد زخمی زہنی فورس کی سکول پر حملے کے بعد امدادی کاروائیوں کے دوران ہی بمبارے آخری سفر آخری تصویر شہید اسمائل ہنیا کی تلاوت کرنے کی تصویر وائرل ہو گئی شہید کی بہو ایناس ہنیا نے سوشل میڈیا پر تصویر شیئر کی شہید اسمائل ہنیا اپنے آخری سفر کے دوران تیارے میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے بھارت کا پانچ اگرس دوہزار انیس میں مقبوضہ کشمیر کی خود مختاری پر حملہ پاکستان سمیں دنیا بھر میں آج یوم میں استحصال بنایا جائے گا صدر مملکہ تعصیف الزرداری نے پیغام میں کہا بھارت کی قانون سازی کشمیروں کی جدوجہد کو دبا نہیں سکتی موڈی سرکار مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی حلاورزیاں بند کرے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کشمیریوں کی سیاسی احلاقی وصفاتی حمایت جاری رکھے گا بھارت کا ریاستی جبر علاقائی استحقام کے لیے مستقل خطہ ہے کشمیریوں کا ہر محاصل پر ساتھ دیں گے چیرمنٹ جوئنڈ چیف سوف ساکھ کمیٹی سرویسی چیف سور مسلح فانس کے یوم استحصال پر خصوصی پیغام کشمیر کے شہدہ کو ان کی غیر معمولی قربانیوں پر خراج اقیدت پیش کیا گیا مقبوضہ جمع کشمیر کے دلیر اور غیور عبام کے ساتھ اظہاری ایک جائے پانچ مرلہ تک ٹوٹ پر گھر بنانے والوں کو کرز ملے گا پنجاب حکومت ستر ہزار افراد کو بلا سوٹ کرز دے گی لاغت کا بوش کم کرنے کے لیے سبسیڈی بھی ملے گی کرز ادایی پر سرویس چارجز حکومت ادا کرے گی اپنی چھت اپنا خائف پروگرام کے جائے 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 لازمیں فیصلہ پروگرام کی لانچنگ مزریعالہ مریم نواہ چودہ اگست کو کریں گی آئی سی سی چیمپنز ٹوفی دو ہزار پچیس کے لیے مجوزہ شیڈول سامنے آگیا چیمپنز ٹوفی کے لیے ستر ملین ڈالر کے بجرد کی منظوری دے دی گئی آئی سی سی نے چیمپنز ٹوفی کے شیڈول تمام بورڈز کو بھیجوا دیا بروڈکاسٹر سے بھی شیڈول شیئر کر دیا گیا بھارت کے تمام ایسیس لاہور میں شیڈول ہے پاک بھارت ڈاکرا یکو مارس کے ہوگا منظوری کے صورت میں اختتاہی تقریب کراچی اور اختتامی تقریب لاہور میں ہوگی اور کراچی میں بارش کے باعث اولڈ لیاری میں چھت گر گئی دو افراد جامحق پانچ زخنی ملبے تلے دوے مزید افراد کو نکالنے کے لیے ڈیسکیو اپریشن زائری کراچی میں آج کی مستعدار بارش مکرد موسیقی